سلام علیکم سر کیسے ہیں الحمدللہ کے شکر آپ سے نہیں آپ کا نام سمت گل سمت بھائی آج اس ٹاپی میں ویڈیو ریکار کرنے جارہا ہے کہ جیسے کہ انڈیا والے ترکی کو جو ان کے جو ڈاکٹرز بغیرہ ہوگئے ڈاکٹرز ہوگئے میڈسن بغیرہ ہوگئی وہ لے کے جا رہے تھے اور رستے میں آپ کو پتہ ہے وہ پاکستان سے ہو کے جانا ہے تو پاکستان سے انہوں نے جب گزرے ہیں کہ ہم یہاں سے گزر سکتے ہیں انہوں نے کہا نہیں آپ نہیں یہاں سے گزر آپ دوسرے رستے سے جا سکتے ہیں ہم نہیں آپ کو آنے مجھے بتائیں پھر وہ اتنا اوپر سے ہو کے وہاں پر گیا ہے ترکی کیونکہ یہاں سے مارستہ سیدھا ترکی کے طرف جانا ہے ائر سپیس سٹی ائر سپیسس ہی کہہ رہا ہے ائر سپیس یہ نا اب مجھے بتائے کہ کیا پاکستان کو یہ چاہیے تھا ان حالات میں انڈیا کو اس چیز کو کہتے ہیں آپ نے یہاں سے گزر کر نہیں جانا بلکہ فرسٹلی تو اگر وہ ہیلپ کرنے کے لیے جا رہے تو دیفنیلی ان کو لاؤ کرنا چاہیے تھا اگر انہوں نے لاؤ نہیں کیا ہے تو اس کے پیچھے بھی میں ایک ریزن ہو سکتی ہے کیونکہ ہمارے جو پچھلے حالات انڈیا کے ساتھ وہ آپ کو پتہ ہے کیونکہ ہمارے موسٹی کنفلیکٹ ہی رہا ہے تو اگر آرمین یا کسی بھی ائر بیس نے اللاؤ نہیں کیا تو دیفنیلی اس کے پیچھے کو ریزن ہوگی تو ہیلپ کرنے کے لیے جا رہے تو دیفنیلی کرنے چاہیے تھا کیوں ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم اپنے ہم دنیا کے اپنا مزاق بنا کیوں ہم کرتے ہیں ہمارے ایسے کیوں پرائیم میرسٹر یا کوئی ائر سپیس ہولے ایسے کرتے ہیں کہ ہم دنیا کے اپنا مزاق بنا لیں اب یہ جو بات ہے آپ کو لگتا کہ یہ بات یہ نورمل ہے یہ بات تو چلائی جائے گی زیادہ ایسے یہ بلکل کرنا چاہیے تھا کیوں ہمارے لوگوں کو بات کرنے رہتے ہیں ہمارے جو بیگراؤنڈ ہے اگر پاکستان بننے کے بعد آپ دیکھیں تو انڈیا کے ساتھ ہمارے یہی علاج چرنے تو انہی کو کانٹینیو کیا جا رہا ہے دیفنیلی آپ اس میں بات چیت کرنے چاہیے انڈیا ہمارا جس اگر ہم اس کو دشمن کہہ رہے ہیں ہمارے میڈیا تک ہے کیونکہ ریالٹی میں آپ دیکھیں تو کوئی بھی دشمنی نہیں ہے ہم لوگ ساتھ ہیں ہمارا واگا بارڈر آپ دیکھ لیں ادر وائز ابگر ہم تجارت کریں انڈیا کے ساتھ تو دیفنیلی ہم دونوں کانٹریز کو فائدہ ہو سکتا ہے لیکن یہ جو میرے خواہ سے پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اس چیز کو ریزول نہیں کرنا چاہ رہے مجھے بتا ہے لازٹ ٹیم جب ایک آپ کو بتا ہے انڈیا تھا ایک وہ مسلم ہاں جی وہ جا رہا تھا تو اس نے پوچھا تھا پاکستان سے بارڈر سے گزر کر جانا تھا اس نے پوچھا تھا تو ہماری تب ہی ہماری گورنمنٹ نے کہا تھا نہیں جی ہم نہیں آپ کو یہاں سے آپ نے یہاں سے گزر کر جا رہا ہے ہمارے سکرلٹس کے ایشیو تھا اس کو کیسے دیتے ہیں کہ ہم کیوں اپنے مزاق بنواتے جا رہے ہیں اپنے ملک کے دنیا کے اندر کیوں ابھی جو حالات ابھی ترکی کی دنیا دنیا ہیلپ کاری ترکی کی اتنا زنزل آیا وہاں پہ اتنی شہادتیں ہو گئی ہیں زخم اتنے بڑے ہوئے ہیں آپ نے تو پچھلے بھی دیکھیں ہوں گی آپ نے جو میرا خود بڑھونے لگ گیا تھا اب یہ حالات میں ہمارے کیوں ایسے کرتے ہیں کہ ہم یہ ایسے لوگوں کو باتیں کرنے کے مجبور کر لیں ملک آپ باتیں کریں گا ان چیزوں پر ایسے یہ اصل میں یہ تو پولٹیکل جو پارٹیز ہیں اور جو گورنمنٹس ہیں ان کو چاہیے تھا بلکہ آپ کوئی ہیلپ کرنے چاہ رہے ہیں آپ کوشش کرنے چاہیے کہ آپ کو سٹیپ لیں اگر آپ نہیں لے رہے کوئی اور کنٹری کر رہا ہے آپ کے ایر بیس یوز کر کے تو ہیلپ کے پرپس کے لیے ہماری سپیس ہے ہیلپ کے لیے پر کرنا چاہیے تھا ہیلپ کے لیے پر کرنا چاہیے تھا گورنمنٹس ہیں آرمیز ہیں اور باقی ساری چیزیں میں ہیں تو انہوں نے اگر لاو نہیں کیا تو ڈیفنیلی اس کے پیسے کوئی ریزن ہوگی جو کہ آپ اور میں شاید نہ جانتے ہوں میں سے دیں گے آپ پاکستانی عوام کو انڈیا کو آپ کو اس چیز پر اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ وہ اس طرح کر رہے ہیں ان کی ہیلپ کر رہے ہیں ان کی بھی ایک بار نیوز بتاتا ہوں جو ان کی جو جس ٹیم ان کا یہ ترکی کا جو ایشیوز بنا تھا جو زنزلہ ہے تھا اسی ٹیم چند منٹ چند منٹ کا ٹائم ملا تھا تو ان کے جو جتنے بھی فوج ہوگی ڈاکٹرز ہوگے سینئر ڈاکٹرز ہوگے وہ وہاں پہ چلے گئے تھے انڈیا وہاں پہ چلے گئے تھے مجھے بتائیں ان کو اس چیز پہ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اس ٹیم ہیلپ کرنے کے لیے پرائم میسٹر موڈی نے بیئے دیا اچھا سٹیپ ہے کیونکہ ہمارا حق بنت ہے خلاقی طور پر بھی کہ ہم کسی بھی کنٹری کو یا کوئی بھی نیشن ہو اگر وہ کسی آفت میں یا کسی مصیبت میں تو دیفنیلی ان کے ہیلپ کرنی چاہیے اور میرا یہی میسٹر ہے کہ ہر بندے کو آپ انسانیت پہلے ہے باگی ساری سے ہم بعد میں ریلیجن بعد میں آتا ہے بیئے گا مسلم بیئے گا پرسن بیئے گا ہومین ہر انسان کو چاہیے کہ جتنی بھی ہیلپ ہو سکتے دوسرے کے ضرور کیا کریں چلے ٹھیک ہے سر بوش یارے مجھے ایک آپ کی ہیلپ چاہیے یارے مجھے ایک آپ کی ہیلپ چاہیے